ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ چوتی بار والا سازش یہ پرانے سیاست پر مبنی سازش یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کی سازش کہ اگر آپ نے روکنا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کا چوتی بار وزیر اعظم نہ بنیں تو پھر اس صوبے کے عوام کو اس ملک کے عوام کو یہ جاننا پرے گا کہ ایک ہی نشان ہے جو ان کا راستہ روک سکتے ہیں ایک ہی نشان آپ ہمارے شکل پسند کرے یا نہ کرے میدان میں ہم ہیں اور وہ ہیں ہم ہی وہ جماعت ہے جو شیر کا راستہ روک سکتے ہیں جو شیر کا شکار کروا سکتے ہیں اور عوام کو انصاف تلوا سکتے ہیں ہم ہی وہ جماعت ہے جن کے پاس ایک پورا منصوبہ ہے باقی جماعتوں سے پوچھے آپ تبدیلی والے اسے پوچھے کہ تبدیلی لانے کے لیے کیا منشور ہے آپ کے پاس آپ میاں صاحبان سے پوچھے کہ چوتھی بار آپ بننے چاہ رہے ہو کرنا کیا چاہتے ہو جواب نہیں ہوتا آپ مولانا سے پوچھتے ہو وہ کہتے ہیں کہ کتاب پہ تھپا لگا ہے آپ جنت چلے جائیں گے میں الیکشن اس لئے لڑ رہا ہوں اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں اپنی ذاتی انعاق کی وجہ سے نہیں کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے میں الیکشن نہیں لڑ رہا ہوں میں الیکشن اس لئے لڑ رہا ہوں اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پاکستان آپ کا پاکستان میرا پاکستان خطرہ میں ہے جس تاریخی معاشی پہران سے ہم گزر رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہران سے ہم نہیں گزر چکے یہ اس کی بوجھ پاکستان کے عوام بگت رہے ہیں تاریخی مہنگائی تاریخی بے روزگاری تاریخی غربت کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے وہی دیشتگرد جن کو آپ نے شکست الوائے وہ ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہے ہیں ان کی پرانی سیاست کی وجہ سے یہ کس قسم کے سیاست ہے یہ کس قسم کے حکمرانی ہے آپ دنیا میں ایک مثال مجھے اٹھا کے دے جہاں کوئی ملک کوئی قوم اپنا دشمن کو شکست الوائے دیں دیشتگردوں کو ہم نے پاٹا سے فاٹا سے دکال دیا خون کی خربانی دے کے آپ نے ان کو شکست الوائے تھے کون ہوتا ہے خان صاحب کہ وہ شدہ کے خون پر سودہ کر کے ان کو دعوت دے کہ اسی قبائلی علاقوں میں آ کے آئے آپ ایک بار پھر جو ہے آ کے رہے ان کی فیصلوں کی وجہ سے آج ایک بار پھر وہ سر اٹھ رہا ہے مگر یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اس سر کو کٹوں گا کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں یہ برداشت کروں گا کہ وہ دیشتگرد جنہوں نے میرے عوام کے خون کے ساتھ خلی کھیلا تھا کہ وہ ایک بار پھر میرا ملک پہ مسلط ہو ہم پہلے بھی لڑے تھے آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے مگر ہمارا شودہ پہ شودہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے عوام کے حقوق پہ شودہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور معاشرے میں جو بہران پیدا ہوا ہے آپ نے ایسے بہران کبھی دیکھا ہے ایسے تقسیم ایسے نفرت مطلب بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے پاکستانی کو پاکستانی سے لڑوایا جا رہا ہے اس طریقے سے کوئی ملک چل سکتا ہے سیاست تو سیاست ہوتا ہے سیاسی اختلافات ہوتے ہیں اختلاف رائے ہوتے ہیں اس کو اپنے ذاتی دشمنی میں کیوں تبدیل کرنا ہے اس طریقے سے کوئی ملک نہیں چل سکتا ہمارا ملک بھی نہیں چل سکتا یہی وجہ ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ حکومت میں آؤں گا پہلے دن پہ جو بھی تمام سیاسی قیدی ہے سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی ہے ان کو میں رہا کروں گا اس لئے یہ ہمارا تاریخ ہے ہمارا تاریخ ہے شہید محترمہ بین ازیر بھٹو وزیر آزم بنی وہ کہہ سکتی تھی جو بھی قائد عوام کی شہادت میں انوالف تھے چاہ وہ جج سائبان ہو چاہ وہ سیاستدان ہو چاہ وہ بیوراکرسی ہو ان سب کو میں فانسی پہ چرا دوں گی مگر شہید بی بی نے کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے شہید بی بی کو شہید کیا گیا صدر زرداری کو بارہ سال جیل میں ڈالا گیا تشدد کیا گیا زبان کٹا گیا گلہ کٹا گیا صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ میں انتقام لوں گا صدر زرداری بھی کہہ سکتا تھا کہ جس نے میرا زبان کٹا میں اس کو زبان کٹوں گا جس نے میرا گلہ کٹا میں اس کو گلہ کٹوں گا مگر وہی صدرزرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا آج اسی قسم کی سیاست کی ضرورت ہے اور جہاں تک ہمارا معاشی بہران ہے جہاں تک تاریخ غربت پیروزگاری اور مہنگائی کا سوال ہے پاکستان کے عوام کے پاس بہت سے آپشنز ہیں مگر تمام سیاسی جماعتوں کا معاشی پولیسی ایک جیسے اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جس کا معاشی پولیسی میں فرق ہے نون لیگ ہو پی ٹی آئے ہو وہ اشرافیہ کو اپنے دور حکومت میں وہ اشرافیہ کو ریلیف تلواتے ہیں اور آپ کو عوام کو تکلیف تلواتے ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کا وزیر اعظم بنوں گا تو پھر میں اس اشرافیہ کو تکلیف پہنچاؤں گا اور عوام کو ریلیف پہنچاؤں گا میں نے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کے مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ غربت بے روزگاری اور مہنگائی ہے ان مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے ایک عوامی معاشی معاہدہ تیار کیا ہے یہ ایک دس نکاتی اجنڈا ہے دس نکاتی اجنڈا ہے جس سے ہم غربت بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس کو فنڈ کرنے کے لیے ان منصوبے کو فنڈ کرنے کے لیے میں دو کام کروں گا ایک جو اٹھارہ سترہ وزارتے ہیں جن کو دوہزار پندرہ میں ڈوولف ہونے تھے اور نہ خان صاحب نے کیا نہ میاں صاحب نے کیا وہ سالانہ تین سو ارب روپیہ خرچ ہوتے ہیں ان وزارتیں تو میں وہ تمام سترہ وزارتے کو بند کر کے یہ پیسہ آپ پہ خرچ کروں گا دوسرا سالانہ یہ ذرا سنیں یہ حیران کن بات ہے سالانہ اشرافیہ کو ایک ہزار پانچ سو ارب روپیہ سبسری کی صورت میں دیا جاتا ہے یہ میرا پاکستان کے عوام سے وعدہ ہے کہ میں اگر آپ کا وزیراعظم بنا تو انشاءاللہ تعالی میں یہ تمام سبسریز ان کا بند کر کے یہی پیسہ آپ پہ خرچ کروں گا اس پیسہ سے ہم کریں گے کیا اس پیسہ سے ہم ایسے معاشری منصوبے لے کر آئیں گے جس سے عوام کو فائدہ ہو ہم میرا پہلا وعدہ یہ کہ ہم پاکستان کے عوام کے آمدنی کو انشاءاللہ تعالی اس میں نہ صرف اضافہ کریں گے بگر اس کو دگنی کر کے دکھائیں گے ہمارا دوسرا وعدہ ہمارا جو دوسرا وعدہ ہے کہ ہم پاکستان کے غریب عوام کو جو حق دار ہے ان کو سولر کے تھوہ انشاءاللہ تعالی تین سو یونٹ مفت بجلی دلوائیں گے خان صاحب نے پچاس لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا تھا میں نے سندھ میں ایک سال کے کم اس لئے سلاب کے بعد ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو میں نے سلاب متاثرین کے لیے بیس لاکھ گھر بنانا شروع کر دیا ہے ان کا پکا گھر بن رہے ہیں اور ان گھر کے مالکانہ حقوق ہم اس گھر کے خواتین کو دلوائے ہیں تو میں پورا پاکستان میں میرا یہ وعدہ ہے کہ آپ تیر پہ تھپا لگائیں تو انشاءاللہ تعالی میں پورا پاکستان میں اسی طریقے سے اسی طرز پہ تیس لاکھ گھر بناؤں گا